اور سعید احمد نیشنل بینک کے صدر کن بنیادوں پر سعودی عرب میں گرفتار ہوئی یہ بڑا آپ نے پوری قوم کو اس میں ڈال دیا تو مجھے میسیجز پر میسیجز آ رہے تھے کہ جناب اور آپ کو بھی لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ بڑے غلط ٹائم پر وہ بریک لیتی ہیں اب آپ کی مجبوری آپ کیا کر رہے ہیں میری بھی مجبوری ہے جناب سعید احمد صاحب پیش ہوئے جب جی ایٹی کے سامنے بڑے اہم سوالات پوچھے گئے جس کی توقع سعید احمد صاحب نہیں کر رہے تھے جس پہ انہوں نے سپریم کورٹ پاکستان کو لیٹر لکھا گیا لیٹر لکھا تھا آپ کو یاد ہوگا اور ڈان نے اس کو لیڈ کے طور پر لیا تھا سعید احمد صاحب کی کیونکہ جو نیشنل بینک ہے نا یہ پورے کے پورے میڈیا کو کسی حد تک کنٹرول کرتے ہر میڈیا گروپ کے کچھ چھوٹے موٹے نا انٹریسٹ ہے کچھ کو لون دیا ہوا ہے کچھ کو اشتہارات دیا ہوا ہے ظلم ہو گیا ہے وہ ظلم کی داستان وہ جی اس میں موجود ہے احمد صاحب اس رپورٹ اور وارڈ بھئی وارڈ موجود ہے جو مصوف سے سوال ہوا اس کا جواب دیا انہوں نے بغیر اپنی طرف سے کوئی ایک لفظ نکالے انہوں نے ساری کے ساری چھاب دیئے یہ ویڈیو بھی اللہ کے فضل سے میرا کھالا سامنے آ جائے گی وہ تو اب نوازلی خود کہہ رہی ہے سعید احمد صاحب سے پہلا سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ سعید احمد صاحب پہلے آپ اپنے بارے میں بتائیں کیا یہ درست ہے کہ آپ انیس سو اسی میں سعودی عربے میں گرفتار ہوئے تھے اب آپ جی ایٹی کے سامنے پیش ہوتے ہیں چھے بندے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کچھ اور سوچ کے گئے ہیں آپ کو کچھ اور توتے کی طرح رٹا رٹایا بیان کروایا گیا کہ آپ نے کیا بتانا ہے آلت سڑھا آپ کے پاؤں کے نیچے سے کلین اگلت چھین لیتا ہے کھینچ لیتا ہے یہ پوچھا جائے کہ آپ جیل میں گئے تھے اور وہ بھی سعودی عربے میں گئے تھے کیوں گئے تھے جواب سنیں انہوں نے کہا جناب بلکل آپ کی انفرمیشن ٹھیک ہے یہ مارے نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ ہیں جیل میں موجودہ آگے الزامات سنیں جن پہ جیل میں گئے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں کمپنی میں کام کرتا تھا سعودی کمپنی تھی اس کا میں ملازم تھا میرے مالک نے جا کے پولیس کو ریپورٹ کرے کہ میں نے ٹرانکجیکشن کی ہے میں نے جائلی جال سازی کی ہے میں نے فراڈ کی ہے مالی بدنوانیوں کے میرے اوپر الزام لگا کے انہوں نے مجھے گرفتار کرا دیا تھا اور میں بیس دن سعودی عرب کی جیل میں فراڈ اور مالی بدنوانیوں پر جیل میں رہا ہوں وہ پاکستان کے اس وقت نیشنل بینک کا صدر ہے ڈپٹی گورنر سٹیٹ بینک رہا ہے سر دوہزار تیرہ سے دوہزار آپ کے سترہ تک دوہزار نے کی چابی کا انچارج جنابی آلی یہ سنتے ہیں ایک فراڈیا جو سعودی عربیا میں گرفتار رہا ہے آگے سنے جان انہوں کا جان کیسے چھوٹی آپ تو بڑے آپ ہمیں اچھے انسان نہ کریں نئی ساتنی یہ کیسے جان چھوٹی انہوں کا جناب میں برطانوی شہری ہوں پھر انہوں نے پوچھا آپ ابھی بھی برطانوی شہری ہیں جب پاکستان کے گورنر سٹیٹ بینک کے ڈپٹی لگ چکے ہیں نیشنل بینک کے آپ صدر ہیں آپ ابھی بھی انہوں نے کہا جناب الحمدللہ میں ابھی بھی برطانیہ کا شہری ہوں برطانیہ کا جو شہری ہے وہ پاکستان کے نیشنل بینک کا صدر ہے انہوں نے کہا جناب آپ کی جان کیسے چھوٹی وہاں سے انہوں نے کہا جناب بیس دن میں جیل میں رہا یہ سعیدہ امیس صاحب کہہ رہے ہیں اس کی تصویر بھی دکھیں اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب قوم ان کو دیکھے ان کا نورانی چہرے کا دیدار بھی کرے ہمارے پروڈیوسر صاحب یہ دیکھیں اچھے بند ہیں انہوں نے کہا جناب تو آپ کی جان کیسے چھوٹی وہاں سے کیونکہ میں برطانوی شہری ہوں میں نے وہاں سے ایک لیٹر لکھا ان کی امبیسی کو جو برطانوی امبیسی ہے برطانوی امبیسی جناب وہ درمیان میں پڑھی انہوں نے سیٹلمنٹ کر رہی ہے ہماری سیٹلمنٹ کیا ہوتی ہے پیسے واپس کرتے ہوتے ہیں سیٹلمنٹ کا مطلب ہوتے ہیں آپ اپنے اوپر الزامات کو آپ تسلیم کر رہے ہوتے ہیں پھر سیٹلمنٹ کرتے ہیں تو انہوں نے کہنا بیس دن بعد میری وہاں سے جیل سے جان چھٹے سیٹلمنٹ ہوئی امبیسی درمیان میں پڑھی اور پھر میں وہاں سے وہاں سے فوراں نکلا سعودی عرب چھوڑ گیا اب یہ چھوڑ گیا یا انہوں نے ڈپورٹ کیا اس پر طریق خموش ہے اگلا سوال سنیں وہ تو ٹھیک ہے چلو سعودی عرب میں افراد پر پکڑے گئے بیس دن جیل میں بھی گزارے آپ نے وہاں پہ سیٹلمنٹ بھی کی اگلا سوال انہوں نے پوچھا یہ بتائیں جب آپ پاکستان میں گورنر 50 گورنر آپ بینک لگنے آئے تھے اس وقت لندن میں آپ کیا کرتے تھے انہیں پتا تھا یہ کیا کرتے تھے لیکن وہ ان سے سوال پوچھ رہے تھے وہاں کا جناب میں وہاں پہ اولڈ ایج ہوم میں تھا وہاں پہ لازمت کر رہا تھا تو جناب جو پاکستان کا اب ذرا دیکھتے ہیں پھر آپ یہاں کیسے آگئے ہیں جناب عساق ڈار صاحب میرے کلاس فیلو ہیں ہم گورنمنٹ کالج لہور میں جی سی لہور کی ویسے جو بہت بڑا نام تھا ویسے بتاؤں جی سی لہور کے وہ جو کہتے ہیں راوینز بڑے پراؤڈلی کہتے ہیں راوینز کو بھی تھوڑا سا شرمندہ ہونا چاہئے آپ بھی ہیں ایک بندے کی وجہ سارا کساگ ڈار صاحب بھی وہی سے پڑے ہوئے ہیں سائی دیمیسٹر صاحب بھی وہی سے ہیں شباچی منسٹر صاحب بھی وہی سے ہیں راوینز شوٹ فیل اپیٹ شیم آپ کو بھی تھوڑا سا فیل شیم ہونا چاہئے کہ آپ کے جو سینئرز ہیں ان کی حرکتیں کرتود جو جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں اگر راوینز کو یہی کچھ پڑھایا جاتے ہیں شکر ہے کہ میں ایک ٹاٹ والے سکول سے پڑھ کے آیا ہوں ایم گلیڈ سر اچھا آ کے سنیں سر عامر صاحب جناب تو آپ کیسے جناب کیسے کیا ہونا تھا ہم دونوں کلاس فیلو تھے ہم دوست تھے تو میں وہاں پہ اس کے بعد میں وہاں لندن چلا گیا میں وہاں نوکری اول ڈ ایج ہو ہوم میں رہا ہوں ایکسپیٹیز کیا ہے انہوں نے کہا جناب آپ جو وہاں سے لندن میں اول ڈ ایج ہوم چلا تھا انہوں نے کوئی سینٹیفیک کوئی ڈگری بتایا سار خیر ڈار صاحب نے دو ہزار تیرہ میں ان سے یہ پوچھا گیا اگلا سوال کہ ٹھیک ہے جب دوست ہیں کہ آپ کے چار بینک اکاؤنٹس کھلے ہیں ان بینکوں کے ذریعے ہی یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہیں یہ سعید احمد کے اکاؤنٹس ہیں یہ ساری ہدیبیا سے ریلیٹڈ جو بھی جس کا ایک کردار جعوید کیانی صاحب سے دوسرا بڑا کردار یہ تھے اس لئے ان سے بتایا ہے کہ جنب آپ نے وہاں پہ ایک آپ کا بینک آف امریکہ البراک بینک التفیق بینک انویسمنٹ میں آپ کے اکاؤنٹس کھول کے ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں تو مصور فرماتے ہیں جنب سنتی ہیں کہ میرا پاسپورٹ بھی چوری ہو گیا تھا اور میری شناختی کارڈ بھی چوری کر کے انہوں نے وہاں پہ یہ تینوں بینک اکاؤنٹس کھلوا دیئے اور پتہ نہیں کون ان میں پیسے ڈالتا اور نکالتا رہا ہے پاسپورٹ بھی انہوں نے لے لیا اور ان کا وہ بھی لے لیا ان کی شناختی کارڈ ہاں انہوں نے کہا بینک آف امریکٹس میں میں نے اکاؤنٹ لہور میں خود میں نے گلبرگ برانچ میں کھلوایا تھا تو ان سے پوچھا کیا جنب یہ بتائیں کہ آپ کی اکاؤنٹ میں وہاں سے جو پیسے تھے وہاں پہ وہ کیسے کس نے آیا آپ تو لندن میں رہتے تھے لندن کی شہر ہی تھے تو بینک آف امریکٹس میں ہجویری ہجویری تو کہتے ہیں ہجویری کمپنی کا انہوں نے بینک آف اکاؤنٹ میرا کھلوا دیا میرے نام پہ اور میں نے تمام چیک بکس سائن کر کے ان کا نائم نام کا ڈار صاحب کا ایک ملازم تھا میں ساری چیک بکس جو ہیں ان کو دے کے آیا تو اب اس کے پیچھے کیا ہوتا رہا ہے ہجویری کاؤنٹ سے کیا ہوتا ہے سننے سے ہی کاؤک اینڈ بول سٹوری سہی کہتے ہیں ٹھیک ہے سر اب سننے سے ہی ذرا وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا مجھے گجنی ہم سارے گجنی ہیں ہم گجنی نہیں ہیں سلیکٹیو امنیزیا سلیکٹیو امنیزیا انہوں نے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ پیچھے ڈار صاحب اس میں کتنے پیسے ڈالتے رہے ہیں کہاں کرتے رہے ہیں کدھر جاتے رہے ہیں I don't know I don't have any idea against a pair me اس پہ جب ڈار صاحب ہے بڑی مزے کی بات سنیں ڈار صاحب سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ جناب آپ بتائیں آپ سعید امن صاحب کو کیسے لائے تھے یہاں پہ انہوں نے کہا جناب سعید امن صاحب اتنے قابل آپ بھی خدا کا خوف کریں آپ سعید امن صاحب کی قبلیات پر ڈاؤٹ کر رہے ہیں انہوں نے کہا جناب وہ وہاں پہ اس کے جی سی کے گولڈ میڈلیسٹ تھے گولڈ میڈلیسٹ تھے اور ساتھ میں کہا میں بھی گولڈ میڈلیسٹ ہوں اگر ایسے گولڈ میڈلیسٹ ہمارے ایسے گولڈ میڈلیسٹ نے یہ کارنامے سار انجام دینے ہیں اس سے ہم تھرڈ ویان اچھے سا اگر گولڈ میڈلیسٹ کا یہ حساب ہے اگر یہ کرتوت ہے اور یہ ان کے ایکٹس آف امیشن ہیں کمیشن ہیں تو میرے جیسے ٹارٹ کے سکول والے اچھے ہم تھرڈ ویان اچھے ہم گورنمنٹ کاللیج والے بھی شرمندہ ہیں آپ کو ہونے چاہیے ایک رہت ہے ابھی ایک مجھے تھوڑا سا دینا دیں دار صاحب سے انہوں نے پوچھا دار صاحب سے تین چار چیزیں بڑی مزے کی پوچھی دار صاحب بھی اس کے ساتھ شامل ہیں دار صاحب یہ بتائیں کہ ان کے ایکاؤنٹ میں پوچھ وہاں پہ دس پندرہ کروڑ پی کی اماؤنٹ آئی تھی وہ کہاں سے آئی تھی یہ اپریٹ کر رہے تھے ایمرٹس والے کی پوچھ رہے تھا دار صاحب گجنی بن گئے انہوں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں مجھے تو اس کے بیک گرونڈ کے پتہ نہیں یہ پیسہ کہاں سے آیا مجھے بالکل ٹوٹل وہی آمر خان سٹوری آمر خان کے فلم یار پاکستان کے لوگوں کو گجنی دوبارہ دیکھنی چاہیے اور پھر یہ سارے ڈاکومنٹس پڑھنے چاہیے جس سے بھی پوچھا ہے نا انہوں نے انہوں نے کہا جی ہمیں یاد نہیں آرہا ہمیں پتہ نہیں ہے اچھا ہاں ایسا بھی تھا اس سے دیکھ لیں کہ نواز شریف صاحب کو ڈھائی گھنٹے لگیں اپنے خالق کو رکال کرنے میں ان کو ڈھائی گھنٹے لگیں ڈار صاحب کو لگیں اور ڈار صاحب سے انہوں نے پوچھا آگے سنیں ڈار صاحب یہ بتا ہے کہ آپ جو یہاں پہ دعوے کھا رہے تھے بجڈ کے فکر جو کر کے آتے ہیں جو کل وہاں پہ پورا وہ اکرامک سنوے یاد ہوتا ہے جو ہمیں کل وہ بیسٹر فرینڈ نہیں یاد ہوتے جو مشکل میں ہوتے ہیں اچھا جو کل ہمیں بتا رہے تھے کتنے یتیموں کو پیسہ دیا کتنوں کو میں نے سکالرشپ دیا یہ بھی پتا تھا ان میں سے بچہ جو ہے وہ اکاؤنٹنٹ بن گیا فلانا فلان بن گیا فیر اناف جب ان سے پوچھا گیا یہ بتائیں کہ وہاں پہ البراک جو آپ نے وہاں پہ کی ہوئے براک اس میں دبائی میں آپ کہہ رہے ہیں پیسہ لگایا ہوا انویسمنٹ یا کریڈٹ آپ نے کیا ہوا ہے جو پوری قوم کو کل وہ گجنی بنا رہے تھے جناب کے انویسمنٹ اور کریڈٹ کوئی ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں انہوں کے یہ بتائیں وہاں سے پیسہ آپ کس کے ساتھ انہوں کے جناب شیخ النیحان کے ساتھ میں نے انہوں کا کمپنی کھولی ہوئی ہے مجھ سے ڈیٹیل نہ پوچھنا تفصیل نہیں بتاؤں گا یہ انہوں نے ڈار صاحب نے کہا ہے میں نہیں کہہ رہا میں تو قوم کو بتانے کو تھیا تو آپ سمجھیں شاید میں یہ پریولیج لے رہا ہوں میں نہیں لے رہا یہ پریولیج ڈار صاحب نے لیا ہے کہ مجھ سے آپ وہاں سے نہیں پوچھ سکتے کہ اس کے کتنی کمپنیاں ہیں سورسز آف انکم کیا ہیں یہ میرا پریولیج ہے آپ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے یہ چیزیں ڈار صاحب نے وہاں فرمایا ایک چیز آمر صاحب